بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ویڈیو نمبر سیون جس پہ ہم ڈسکس کریں گے سم امپورٹن ایم سی کیوز ریلیٹیڈ ٹو مسلم ریلیجیس مومنٹس پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا مسلم ایڈوکیشنل مومنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایم سی کیوز ریلیٹیڈ ٹو مسلم ریلیجیس مومنٹس تو اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے you can see that حاجی شریعت اللہ was the founder of which movement حاجی شریعت اللہ جو ہے وہ کس مومنٹ کے پاؤنڈر ہیں option a ہے eastern مومنٹ option b ہے western مومنٹ option c ہے ہمارے پاس world مومنٹ and option d ہے ہمارے پاس paraisie مومنٹ تو ہمارے پاس حاجی شریعت اللہ جو ہیں وہ کس مومنٹ کے بانی ہیں تو ہمیں پتا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے بہت تفاہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو option d is the correct option حاجی شریعت اللہ جو ہیں انہوں نے paraisie مومنٹ کو فاؤنڈ کیا تھا اور یہ question اس طرح بھی آ سکتا ہے who was the founder of paraisie مومنٹ تو حاجی شریعت اللہ نے paraisie مومنٹ کی بنیاد رکھی تھی next ہے ہمارے پاس what was the aim of حاجی شریعت اللہ's life حاجی شریعت اللہ صاحب کی زندگی کا مقصد کیا تھا to reform social evils option b ہے ہمارے پاس to improve the conditions of the muslim مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا option c ہے to establish the ideals of the muslims and option d ہے all of the above ہمارے پاس correct option ہے option d یہ سب جو ہے حاجی شریعت اللہ کی زندگی کا مقصد تھا d is the correct option next ہے ہمارے پاس حاجی شریعت اللہ was born in which year حاجی شریعت اللہ کس سال پیدا ہوئے option a ہے 1768 option b ہے ہمارے پاس 1769 option c ہے 1770 and option d ہے 1771 so we have the correct option option a حاجی شریعت اللہ 1768 میں پیدا ہوئے question number 4 ہے حاجی شریعت اللہ was born in the district of حاجی شریعت اللہ کس district میں پیدا ہوئے option a ہے فرید پور option b ہے دانی پور option c ہے لال پور and option d ہے کان پور حاجی شریعت اللہ فرید پور میں پیدا ہوئے so option a is the correct option next ہے ہمارے پاس حاجی شریعت اللہ was born in the village of حاجی شریعت اللہ کس گاؤں میں پیدا ہوئے option a ہے شمائل option b ہے شمیل option c ہے سمائل and option b ہے سمیل so option a is the correct option شمائل کے گاؤں میں پیدا ہوئے next ہے when حاجی شریعت اللہ left فرید پور فار مکہ حاجی شریعت اللہ نے فرید پور کو مکہ کے لیے کب چھوڑا option a ہے 1799 option b ہے 1800 option c ہے 1801 and option d ہے 1802 تو حاجی شریعت اللہ نے مکہ کے لیے فرید پور کو 1799 میں الودا کہا تھا فرائزی فرائزی مومنٹ نے سب سے زیادہ زور دیا تھا فرائز پہ so option b is the correct option question number 8 ہے حاجی شریعت اللہ spent how many years in مکہ حاجی شریعت اللہ نے 20 سال مکہ میں گزارے question number 9 ہے حاجی شریعت اللہ begins his فرائزی مومنٹ in central کہاں پہ فرائزی مومنٹ start کی تھی option a ہے اسام میں option b ہے بنگال میں option c ہے پنجاب میں and option d ہے سندھ میں so a is b is the correct option حاجی شریعت اللہ نے اپنی فرائز کا افتتہ central بنگال سے کیا تھا question number 10 ہے the followers of حاجی شریعت اللہ are also known as جو حاجی شریعت اللہ کے followers ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے مترلس بھی کہا جاتا ہے اصحابی option c ہے فرائز option d ہے نماز so نام سے ہی ظاہر ہے فرائز مومنٹ حاجی شریعت next the followers of حاجی شریعت اللہ prefer to call themselves as حاجی شریعت اللہ کے جو followers ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتے ہیں option a ہے توبار مسلم option b ہے فرائز option c ہے تطریق d ہے اسحابی تو یہ جو mcqs ہے یہ بھی nts کے پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے کہ حاجی شریعت اللہ کے جو followers ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہلانا ترجیح دیتے ہیں یہ ہمارے پاس option a is the correct option ہے توبار مسلم وہ کہلانا چاہتے ہیں اہود کو option question number 12 ہے ہمارے پاس سید احمد شہید was entered in the army of سید احمد شہید نے کس کی army کو جوائن کیا تھا option a ہے نواب امیر خان option b ہے نواب احد خان option c ہے نواب اسماحیل خان and option d ہے نواب امجد خان so d is the correct option سید احمد شہید نے نواب امجد خان کی army کو جوائن کیا تھا next ہے ہمارے پاس which movements directed against the oppression of option a ہے فرائزی movement option b ہے دیوبان movement option c ہے الی باری movement and option d ہے ندو movements so فرائزی movement a option is the correct option کہ جو زمین داز against movements تھی وہ بھی فرائزی movement تھی next ہے ہمارے پاس question number 14 حاجی شریعت اللہ declared the country دار الحرب where which of the who called the country دار الحرب کہ کس نے ملک دار الحرب قرار دیا تھا تو حاجی شریعت اللہ نے اس ملک دار الحرب قرار دیا تھا اور کیوں قرار دیا تھا یہاں پہ دو کون سی نماز پڑھنا مشکل تھی option a ہے ہمارے پاس eat and friday option b ہے ہمارے پاس فجر and zohr option c ہمارے پاس zohr and asr and option d b and c so ہمارے پاس correct option a eat and friday next ہمارے پاس when haji شریعت اللہ died haji شریعت اللہ sahab کب vote ہوئے option a 1840 option b 1841 option c ہمارے پاس 1812 and option d 1843 so we have a option is the correct option haji شریعت اللہ 1840 میں وفات پائی انہیں question number 16 ہے haji شریعت اللہ was succeeded by haji شریعت اللہ کے منصب کو کس نے سنبھالا محسین الدین احمد option b ہے شمس الدین احمد option c ہے ریاض الدین احمد option d ہے صادق الدین احمد so a is the correct option محسین منصب کو سنبھالا 17 ہے محسین الدین better known in the history ads محسین الدین جو ہے وہ تاریخ میں کس نام سے زیادہ مشہور ہیں option a ہے چاند میاں option b ہے نور میاں option c ہے دودھ میاں option d ہے احسن میاں ہمارے پر c option is the correct option next ہے دودھ میاں into which movement انہوں نے فرائزی movement کو کس movement میں تبدیل کر دیا option ایکنومک option b more religious option c charitable and option d philosophical so d is the correct option دودھ میاں نے اس فرائزی movement کو philosophical movement میں convert کیا تھا next ہے مارے پاس میر ناصر علی is popularly known as میر ناصر علی جو ہے وہ کس نام سے زیادہ مشہور تھے دودھ میاں کے نام سے لیکن یہ تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ دودھ میاں کے نام سے جو ہیں وہ موسی الدین مشہور تھے option b تی میر option c چاند میر and option d نور الدین so ہمارے پاس option b is the correct option next ہمارے پاس میر ناصر علی فارم a sect known as میر ناصر علی نے ایک sect کا افتتا کیا تھا اس کا نام کیا ہے صحابی option b ہے مولوی option c ہے مسلم and option d ہے مولانا so b is the correct option جو مولوی سیکٹ ہے وہ میر ناصر علی جو فیمس لی تی تم میر کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اسے فارم کیا تھا یا بنایا تھا 21 سید احمد شہید was founder of سید احمد شہید کس کے founder تھے جہاد مومنٹ کے option b مجاہدین مومنٹ کے option c اکابرین مومنٹ and option d نسرین مومنٹ جہاد مومنٹ کے جو founder وہ سید احمد شہید تھے next ہمارے پاس سید احمد شہید was born in سید احمد شہید کب پیدا ہوئے 1784 میں 1785 میں اور 1786 میں اور option d ہے 1787 so ہمارے پاس correct option ہے option c 1786 میں سید احمد شہید پیدا ہوئے اور سید احمد شہید کا مزار کہاں پہ ہے سید احمد شہید کا مزار بھلا کورٹ میں ہے اور سید احمد شہید کی جو زندگی میں انہوں نے قربانیاں دی ان سے ان کے بارے میں کیا ہوپ شاعر نے کیا کہا ہے کہ میری لشکر کریں گے میری دلیری پہ تفسر میں مر کے بھی زندگی کی خبر کر جاؤں اوکے سرات مستقیم اور یہ ایک سر کوسٹن یہ بھی آتا ہے ہو روڈ سرات مستقیم تو سید احمد شہید نے سرات مستقیم لکھی کب لکھی ایٹین ایٹی میں آپشن بی ہے ایٹین نائنٹین میں آپشن سی ہے ایٹین ٹوانٹی میں آپشن دی ہے ایٹین ٹوانٹی ون میں سو کریکٹ کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیسے گا تین کیو